السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم لیلت القدر کی رات کو کیسے تلاش کریں اور اس کی عظمت کو کیسے پائیں اور اتقاف کی عداب کیا ہیں علامہ شام الہی زہیر صاحب سے موضوع سامین اگرامی قدر آج 66 فیصد رمضان تقریبا گذر چکے اور آج کے بعد 70 فیصد سے زائد رمضان گذر جائے گا باقی بہت تھوڑے دینے لیکن بہت قیمتی دینے اس عشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے اوپر سختی بھی فرمالیہ کرتے تھے کہ جاغو اٹھو یہ عشرہ جاغ ہی کے گودار میں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے لیکن اس عشرے کے اندر دس دنوں کے لیے مسلمان پورے سال میں رہبانیت نہیں ہیں لیکن ان دس رابطوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقاف کی سنت کو بھی جاری کیا گویا یہ دس دن خالص اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دینا دنیا سے کٹ جانا رزق کی پرشانیوں سے معیشت کی پرشانیوں سے کاروبار کی خانڈان کی گھر بار کی ہر قسم کی پرشانیوں سے کتا تعلق ہو کے جیسے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جنگلوں میں وادیوں میں غاروں میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر لیکن ان دس دنوں کے اندر یہ سارے کام کرنا محبوب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہیں اور یہ سنت حقیقت میں کہ سنت کی یاد کرواتی ہے وہ غارِ حرا کا ابتدائی دور اور وہ فرشتوں کا اللہ رب العزت کے لیے ہر وقت فارغ ہو کے عبادت میں لگے رہنا گویا اعتقاف کرنا اپنے آپ کے اندر فرشتوں جیسی صفات کو پیدا کرنا کہ فرشتے ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مگن ہوتے ہیں تو اعتقاف والا اسی نیت سے مسجد میں آتا ہے کہ وہ اب اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گا کاروبار سے معیشت سے یہ دس دن اپنے اللہ سے صرف براہ راست رابطہ رکھے گا اللہ ہی کے دین کو سمجھے گا اللہ ہی کی نادل کرتا ہے آپ کو سمجھے گا اسی کے دین کے اندر جستجیو کرے گا صرف ان کاموں کے لیے جو اپنے آپ کو مقتص کرتا ہے اس نے تو اعتقاف کا فلسفہ اور غرد و غیت کو پا لیا جو اعتقاف میں بھی موبائل فون لے کے آتا ہے جو اعتقاف میں بھی گھر والوں سے رابطہ رکھتا ہے جو اعتقاف میں بھی کاروبار کی گفتگو کر رہا ہے جو اعتقاف میں بھی گھر بار کا حال چال اور اس طرح کے معاملات جو گھر کے ہانگی امور کے ڈیلی ٹو ڈیلی چال رہے ہیں ان کے اندر بھی مداحلت کر رہا ہے ایسے بندے نے اعتقاف کا حق ادالی کیا اور دوسری بات جو جمعے ہی میں کرنا بڑی اہم ہے ورنہ تو رات کے دنوس میں پہلے بھی آپ کو کیسا فساتھی شرکت کیا کریں تاکہ یہ جو قرآن کے فضائل کا موضوع ہے اس کو آگے چلایا جا سکے ایک سوال اور اس کا جواب لیلت القدر جی کونسی رات ہوتی ہے یہ کس رات میں کیا نشانیاں ہیں نشانیاں ہیں موجود ہیں یقین ہیں ایمان ہیں لیکن اللہ کے بندو کیا ان دس راتوں کے اندر سے بھی تم نے یہ جستجو کرنی ہے کہ صرف پانچ راتوں کا قیام کرنا ہے اور ان پانچ راتوں میں سے بھی تم نے وہ رات دونڈنی ہے کہ وہ کس رات لشانیاں اس رات عبادت کرنی ہے اللہ کے بندو من قاما لیلت القدری ایمانا واستصابا غفیرالہو ما تقدم امیندنبی آج جتنے مسجد میں بیٹے ہیں سب اللہ سے وعدہ کریں کہ ان دس راتوں میں قیام کر لیں گے آٹھ رکت پڑھ لو تو غفیرالہو ما تقدم امیندنبی کوئی بہان کی بات نہیں کوئی شکال کی بات نہیں کوئی پرشان ہونے کی بات نہیں لیلت القدر ملی ہے یا نہیں ملی ہے اس کو ڈیزائن کریں ان دس راتوں کو ڈیزائن کریں ان میں کیا کیا عمال کرنے چاہیے وہ رات کو آپ کے سامنے تصمیل سے رکھوں گا لیکن ڈیزائن کریں کیوں ڈیزائن کریں یہ آٹھ نو گھنٹے تو ایک گھنٹہ دس دس سال کے برابر ہے ایک گھنٹہ عبادت کی ایک گھنٹہ قرآن پڑھا نامہ عمال میں کیا لکھا جا رہا ہے دس سال قرآن پڑھتا رہا دس سال عبادت کرتا رہا ایک ہزار دیا پانچ ہزار دیا ایک لاکھ دیا دس سال رودانہ ہزار پیاں دیتا رہا ہے دس سال رودانہ دس ہزار اور ایک لاکھ دیتا رہا ہے ان آٹھ گھنٹوں کو بھی نو گھٹوں کو بھی ڈوائٹ کریں میرے بھائیوں ان گھٹوں کو ضائع کرنا ہوئے اس کے اوپر بیسے کرنی ہے کہ کونسی رات لئیلت القدر ہے کونسی نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ دو ماہ سے زیادہ کیلتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہی تو سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس رات کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اتقاف کو بیاداب کے ساتھ پودا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ